یہ اپسانچہ ہے قبر تحریر زبیر قریشی صاحب کی ہے دو محلوں کے بیچ کی لڑائی دیکھ اس کی آنکھوں میں پھر رانسو آ گئے وہ زارو قطار رونے لگا یہ منظر دیکھ بیٹے نے باپ سے پوچھا ابو یہ کیوں رو رہا ہے بیٹا اس کے ابو مر گئے ہیں نا تب ہی رو رہا ہے باپ نے شفقت سے جواب دیا یہ جواب سن کر بیٹے نے ماسومیت سے پوچھا ابو مرتے کیوں ہیں بیٹا جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہوتا ہے باپ نے اپنے ماسوم بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹے نے حیرانگی سے پھر پوچھا اچھا ابو مجھے بھی مرنا ہے میں کب مروں گا یہ سوال سن کر وہ لرز اٹھا اور بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے ساختہ بولا چپ بیٹا توبہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے اللہ تمہیں میری عمر بھی دے اس نے پھر سوال کیا ابو یہ دوسرے گاؤں والے کیا کہہ رہے ہیں لڑائی کیوں کر رہے ہیں باپ نے تھر راتے ہوئے جواب دیا یہ اس جگہ کے لئے لڑ رہے ہیں ہمارے قبرستان میں جگہ نہیں بچی نا تب ہی اب قبر کے لئے زمین ان سے لینی ہے اور وہ دینے کو تیار نہیں ہے ابو جو مر جاتا ہے زمین اس کی ہو جاتی ہے کیا پل بھر کو باپ اپنے بیٹے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا پھر بول پڑا بس اتنی سے ہی زمین تو اپنی ہوتی ہے باقی اسی دوران دوسری قبر کھوڑتے دیکھ بیٹے نے پھر سوال کیا ابو یہ دوسری قبر کیوں کھوڑ رہے ہیں کوئی اور بھی مر گیا ہے کیا باپ بیٹے کے سوالوں کے جواب دیتا گیا نہیں بیٹا یہ انہوں نے اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دینا تب ہی اب اب اس کو یہیں دفنائیں گے یہ سن کر بیٹے نے حیرانگی سے پوچھا ابو انہوں نے جگہ کیوں نہیں دی لڑائی کیوں کر رہے ہیں میم جو کہتی ہیں کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے بری بات ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں باپ خاموش ہو گیا اس نے جواب تو دینا چاہا مگر زبان لڑ کھڑا گئی آخرکار بیٹے کو لے گھر چلایا اگلی صبح کی پہلی کرن پھوٹی ہی تھی کہ ننی نے باپ کو جگہ کر اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا باپ باہر آ گیا کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سرہن میں زمین کو کچھ ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہ کیا ہے بیٹا باپ نے حیرانگی سے پوچھا نونہال نے جواب میں کہا ابو یہ میری قبر یہ آپ کی قبر یہ امی کی اور یہ بابا کی آپ محلے والوں کو بتا کر رکھنا تاکہ وہ لڑائی نہ کریں اللہ کو خفا نہ کریں